مزان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے زندگی کے قیمتی ترین لمحات کے جن میں کوشش کرنے والے نیکیاں کمانے والے کامیاب ہو جانے والے ہیں یہ پرائم ٹائم ہے زندگی کے قیمتی ترین لمحات جو ان کی قدر و قیمت پہچانتا ہے اللہ اس کی قدر و منزلت پڑھا دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے کسی لمحے کو سیکنڈ کو ضائع نہیں کرتا اللہ اس کی ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے اس کی ذات، مال، آل، اولاد سب کچھ تو یہ لمحات زائع کرنے والے نہیں ہیں کہ انہیں زائع کیا جائے یہ لمحات گپ شپ کے نہیں ہیں سستی کے نہیں ہیں سکرولنگ کے نہیں ہیں اللہ کے لیے جس جس سے ہو سکے وہ کوئی ایک مخصوص سورس لائک اگر میری سٹوڈنٹس میرے لیکچر سے فائدہ اٹھا رہی ہیں ادھے یا دورہ کلاسز اٹین کر رہی ہیں آپ کوئی ایک میڈیم لائک یوٹیوب چینل ہے وٹس ایپ گروپ ہے اسی سے کنیکٹڈ رہیں بس اسی لنک کو اوپن کریں اور اپنی کلاسز کے حد تک محدود رہیں فیس بک اوپن کر کے یوٹیوب کھول کے رنڈم بیٹ جاننا اور ادھر ادھر دیکھنا یہ جھانکہ تاکی اس نے ہماری ساری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے یہ لمحات زائع کرنے والے نہیں ہیں یہ توبہ کرنے والے ہیں یہ رب کے ہاں قبولیت مانے والے ہیں یہ ساری محرومیوں کو دور کرنے والے ہیں یہ ہر خامی کمی کا ازالہ کرنے والے ہیں زندگی ہم نے زائع کی کیا ان لمحات کو بھی زائع کر دیں ہو سکتا ہے یہ ہماری زندگی کا آخری چانس ہو اللہ کے لئے اس ماہ کو زائع مت کریں ان لمحات کی قدر و قیمت کو پہچانیں اور اس میں کامیاب ہونے کے لئے ان لمحات کو محفوظ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے چند سٹیپس ہیں اگر آپ کا کوئی اپنا اسی بات پر کرز کی وجہ سے مالی لیندین میں خرابی کی وجہ سے وعدے توڑنے کی وجہ سے حق مارنے کی وجہ سے آپ کو نقصان دوکھا چیز خیانت کرنے کی وجہ سے نراز ہے ان سب چیزوں کو ایک طرف رکھئے اگر آپ رمضان میں اپنی سہر افطار روزہ تراوی قیام تحجد دعائیں ذکر و اذکار صدقہ خیرات اور نیک عامال قبول کروانا چاہتی ہیں تو جان لیں کہ قطع تعلقی خواہ وہ کسی اور کی غلطی کی وجہ سے ہو کسی اور کی طرف سے ہو آپ جوڑنا چاہتی ہے وہ نہیں جوڑنا چاہتی یاد رکھیں کہ قطع تعلقی کے ساتھ یہ ساری عبادات قبولیت میں مانے ہو سکتی ہیں آپ کے نیک عامال اللہ کے ہاں قبولیت پانے سے رکھ سکتے ہیں یہ جو قطع تعلقی ہے نا یہ درمیان میں ایک مضبوط آڑ ہے اللہ نے رحم سے جو رشتہ رحم پیدا کیا اللہ نے وعدہ کیا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اس کے عامال قبول کروں گا اس کے لئے سانیہ کروں گا اور جو تجھے توڑے گا اسے توڑ دوں گا چھوڑ دوں گا آپ کے کسی اپنے کی وجہ سے اگر آپ کا جانی نقصان بھی ہوا مالی نقصان بھی ہوا دیوالیا بھی ہوا تو یاد رکھیں کہ اس کا ازالہ ہو سکتا ہے صلح رحمی کی وجہ سے ان لمحات کی قدر کیجئے گا ان لمحات کو جانے مت دیجئے گا رمضان کا مہینہ وقت کی پابندی کا مہینہ ہے وقت کی تنظیم اور ترتیب کا مہینہ ہے وقت کی افاظت کا مہینہ ہے وقت کی قدر کا مہینہ ہے وقت سے فائدہ اٹھانے کا مہینہ ہے وقت کے صحیح استعمال کا مہینہ ہے لمحات بڑا قیمتی سرمایہ ہیں جس نے اس میں سرمایہ کاری کی وہ تو مالا مال ہو گیا جو اپنی الانا نفرت غفلت کی وجہ سے عبادت اور قبولیت نہ کر سکا تو ہو خسارہ پا گیا ہو خسارہ پا گیا